اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں پیرامیٹ اس سے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے بنایا تھا پریزم پریزم جو ہے وہ یہ ہے اور پیرامیٹ جو ہے وہ یہ ہے اب دیکھو پریزم میں بتا رہا تھا اس کا ٹاپ اور بوٹم ایک جیسا ہوتا ہے لیکن پیرامیٹ میں کیا ہو رہا ہے جو اس کا بوٹم ہے اور ٹاپ میں جا کے سارے جو جتنے بھی یہ ایجز ہیں ایک پوائنٹ پر جا کے مل رہے ہیں اسی طرح ہم پانچ شیپس بنائیں گے جس میں یہ ہے یہ ہمارا سکیر ہے یہ ہمارا ریکٹینگلر ہے یہ ہمارا ہگزگون ہے اور یہ اس سرکل ہے جو کہ کون ہو جائے گا اور یہ ٹائنگل پیرامیٹر ہے ٹھیک ہے یہ ٹائنگل ہے آج ہم ان پانچ شیپس کے سیم اسی طرح جو آخری ہم نے ویڈیو میں کیا تھا کہ ہم فرنٹ ایلیویشن اور سائیڈ ایلیویشن بنائیں گے ہم شروع کرتے ہیں سکیر سے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں اگر آپ یہ سکیر بنائیں جو کہ یہ سائیڈ اس کی ایک انچ ہے اب یہ جو ہماری یہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے یہ پوائنٹ کو کیسے نکالنا ہے آپ نے اسی سکیر کو جب آپ نے سینٹر مارک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ والی پینسل استعمال کرنا تو اس کا مطلب میں ہلپنگ لائن نکال رہا ہوں کہ یہ اس کا سینٹر مارک ہو گیا اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں یہ اگر آپ اس کا ٹاپ دیکھتے ہیں تو یہ چار لائنز ہوئے آپ کو یہ اور یہ یہ ہو جاتی ہی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سینٹر مارک ہو گیا ہم اس میں کیا کر رہتے ہیں ہم اس میں اگر یہ بیس لائن لگا رہے تھے ہم اس میں اس والے یہ والا اور یہ والا کورنر کیونکہ اس کے پیچھے چپ رہا تھا اس کو ہم کھینچ رہے تھے اوپر اور ہم 2.5 تھی اس کی ہائٹ 2.5 انچز ہم وہاں پہ جا کے اس کو بند کر رہے تھے لیکن وہ ہمیں فریزم مل رہا تھا اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم یہ کریں تب کچھ اس طرح کی شیف بنے گی جو کہ اس کا یہ والا سینٹر میں بتائے گی کہ یہاں پہ کہاں پہ کونر آئے تھا اس میں ہم لوگ لگائیں گے سینٹر لائن جو کہ ہوگی یہ بڑا ڈوٹ چھوٹا ڈوٹ بڑا ڈوٹ چھوٹا ڈوٹ بڑا ڈوٹ چھوٹا ڈوٹ ہم لوگ ہیڈل نائل لگا رہے تھے جو کہ چل رہی تھی سارے ڈوٹ برابر چل رہے تھے اس میں ڈسٹنس برابر چل رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا تو بہلا ہوگا بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا آپ نے بڑا کرنا ہے پھر چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے پھر چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے سینٹر لائن مارک ہو گیا آپ کی اور یہ کہاں سے نکلے گی یہ اس پوائنٹ سے نکلے گی پھر دوبارہ بتا رہا ہوں گئے پینسل استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہلپنگ لائن کو بتا رہا ہوں اور یہ والی ہلپنگ لائن ہوگی آپ نے اس کو فائنل کرنا ہے جب آپ یہ ایک سیدھی بیس آگئے جو کہ یہ والی لائن ہے اس کے بعد یہ دو لائن چاہ رہی ہیں جو کہ اس پوائنٹ پر جائے گی یہ آپ کا اس کا فرانٹ ٹیلیویشن بن گیا ٹھیک ہے آپ کے باس پلان آگیا اس کے بعد اس کا فرانٹ ٹیلیویشن بنا لیا اسی طرح ہم سائی ٹیلیویشن بنائیں گے جو کہ ہمارا پرجیکشن انگل لگ گیا ہے 45 کا اور ہم پھر یہ مارک کریں گے اس کے پوائنٹس جو کہ سیدھے اوپر چاہ رہے ہیں یہ ہائٹ ہم اتنی ملے اب اس میں بھی کیا ہو رہا ہے اس میں بھی اگر میں اس کو یہ اگر میں فرنٹ دیکھ رہا تھا تو یہ سائیڈ ہے اس میں بھی ہم سینٹر لائن مارک کریں گے اسی طرح جو کہ یہ آ رہی ہے اور یہاں سے یہ جا رہی ہے اور اس کا مطلب یہ اس کا سینٹر پوائنٹ بنتا ہے یہ میں نے فائنل لائن لگائی اور یہ میرے پاس اس کا سائیڈ الیویشن آ گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا سکیر کا فرانٹ الیویشن اور سائیڈ الیویشن بن گیا اور یہ ہمارا 45 پرویکشن انگل ٹھیک ہے اور یہ سکیر ہمارا ایک انچ ایٹ سائیڈ یہ جو ڈسٹنس ہے ہم لوگ چھوڑیں گے 1.5 انچ 0.5 انچ اور یہ جو ہائٹ ہے ہماری یہ 2.5 ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے بعد یہ دو شیپس کا آپس میں ڈسٹنس ہوگا فرانٹ الیویشن سائیڈ الیویشن کا یہ 1 انچ ہوگا اب ہم آتے ہیں دوسری شیپ کی طرف دوسری شیپ ہے ہماری یہ ایکولیٹر ٹائنگل ایکولیٹر ٹائنگل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ اگر ہماری ایک بیس نائن چل رہی ہے جس پہ ہم ساری شیپ بنائیں گے اس کے بعد یہ ایک بیس نائن چل رہے جس پہ فرانٹ الیویشن سائیڈ الیویشن آئیں گے اچھا ہم ادھر ایکولیٹر ٹائنگل بنا دیں ایکولیٹر ٹائنگل جو ہے اور یہ لگی لائن اور یہ ہمارا سکسٹی کا اینگل ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم نے فائنل کیا اور اب اس کا سینٹر کیسے نکالیں گے اس کا سینٹر جیسے آپ پچھلی سب ایک ویڈیو چھوٹیے پچھلی ویڈیو میں جب آپ بیسک شیس بنا رہے تھے اس کے اندر جب اس کو شرنگ کر رہے تھے تب کیا کر رہے تھے آپ اس پوائنٹ سے اس والی لین کو ہاف کر رہے تھے اور اس والی لین کو ہاف کرنے کے بعد پر پرمیل ملا دیتے تھے یہاں سے پھر ادھر ملا دیا یہاں سے پھر اس کو ادھر ملا دیا یہ جو پوائنٹ آئے گا یہ سینٹر پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کو دیکھو یہ ہمارے پاس آگئے اور اس کا یہ ایک سینٹر بالکل سینٹر میں مارک ہو رہا ہے اس میں بھی کیا ہوگا اس میں آپ لائنز لگاؤ گئے اس میں میں یہاں تک کی لگا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہاں تک کی چاہیئے یہ دو پوائنٹ پس آپ کو بیس بتا رہے ہیں ہم نے یہ فائنل لائن لگا دیا یہ صرف میں سمجھانے کے لئے لگا دیا یہ ضروری نہیں ہے یہاں تک آپ کو یہ کانڈر مل گئے اس کے بعد آپ کو یہ چاہیئے اور یہ چاہیئے ہیڈل لائن جب چاہیئے آپ کو ٹھیک ہے وہ فائنل لائن سے چاہیئے سوئی سینٹر لائن سے چاہیئے اب آپ کیا کرو گئے ٹھیک ہے آپ سینٹر لائن سے تو آپ کو یہ مارک مل گیا لیکن ہیڈل لائن آپ کی یہ رہے گئے اس کا مطلب آپ یہ ہیڈل لائن لگاؤ گئے کیونکہ آپ کی سینٹر لائن ہمارا ریفرنس ہے جیسے ہیلپ کر رہا ہے mulheres ہیلپنگ لائن ہیلپ کر رہا ہے اسی طرح ہی اللہ لائن لگا رہے سینٹر لائن ہم ہی ہم ہ ملپ کر رہے ہی کھا gra semaines پر جیسے پہا scholar ایک پھائنٹ کھڑ بھررا ہی پھرت کھڑ پھرت کھڑ چینٹر لائن نکلے گی اور چینٹر لائن کہاں پہ جا رہی ہے آپ کی ہائٹ جتنی ہے 2.5 اتنی ہائٹ لینی ہے آپ نے پھر اس کو پھلا لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا اس کا سائٹ ویو بھی آ گیا اچھے اس میں آپ جب یہ سینٹر لائن آپ کی مارک ہو گی آپ اس میں ہیڈن لائن کرو گے تب آپ اس کو فائنل کر دو گے سینٹر لائن لگا رہے ہو تب کیا کر رہے ہو ایک بڑا چھوٹا کر رہے ہو اب ہماری شیپ ہے وہ ہے سرکل سرکل جو ہے وہ یہ بنے گا ٹھیک ہے ایک سرکل کمپس سے لگا ہو گیا آپ یہ کمپس سے سرکل لگایا آپ نے جو کہ ہے 1 انچ یہ بھی ساری سائٹ جو ہیں وہ 1 انچ ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی کو جب فرنٹ الیویشن بنانا ہے تب یہ کیا ہوگا تب یہ کون میں بدل جائے گا آپ نے اس کا سینٹر مارک کرنا ہے اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک سکوئر بنا لو اور ان کو ان کے جو ہے کونر جیسے یہ تھا اسی کیونکہ یہ 1 انچ ہے تو یہ سرکل بلکل اس کے اندر فٹ ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ سرکل بن جائے گا پھر یہ جو آ رہا ہے یہ آپ کا سینٹر مارک ہے اس کی ہائٹ ہے 2.5 اور یہ دونوں لائنز ہمیں مل گئے کہ یہ جو ہے وہ اس سرکل کا باہر والے ایجزیں ہم یہاں تک آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ملا لیا یہ ہمیں کون کی طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے اسے ہم کون بھی بولتے ہیں یہ ہو گیا اب یہ پورٹی فائب کا انگل سیم اسی طرح یہاں سے یہ اس کے ٹاپ اور یہ بوٹم ایجزیں یہ اس کا ملا یہاں پہ یہ اوپر چلا جاتا ہے یہاں تک جا کے اور اس کے بعد آپ کی سینٹر لائن اور آپ نے اس کو یوں ملا لیا یہ والا جو دسٹنس تھا ایک شیف سے دوسری شیف تک ہے یہ 1.5 ہے ٹھیک ہے یہ والا جو دسٹنس ہے یہ 1 انچ ہے پھر یہ دسٹنس ایک شیف سے دوسری شیف 1.5 ہے اور یہ ہے 1 انچ ٹھیک ہے یہ جو پلان اور الیویشن کے ترمیان جو دسٹنس ہے وہ 0.5 ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے 1.8 لائن چھوڑو گے ٹھیک ہے وہ سیدھی لگاؤ گے پھر اس کے بعد 1.8 چھوڑو گے ایک لائن سیدھی لگاؤ گے اس کے اندر آپ اپنے الیویشن لکھو گے ان کو بتاؤ گے کہ یہ فرنٹل الیویشن ہے سائیڈ الیویشن ہے یہ پوری لائن لگا کے آپ سب میں لکھتا ہوگے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہماری ٹین شیپ چوئے ہیں وہ پوری ہو گئی اب ہم جو آخری ویڈیو تھی اس میں بنا رہے تھے پینٹاکون لیکن اس کی جگہ ہم دیکھیں گے یہ ریکٹینگلر کو اب اس کا ریکٹینگلر کا اگر میں پلان بناتا ہوں تو کچھ یوں ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم جب سینٹر مارک کریں گے تب ہم ان دونوں کراس کریں گے ایک کورنر سے دوسرے کورنر کا کراس لگائیں گے تو یہ پائنٹ ہوگا یہ سینٹر ہوگا ہمارا یہ ہماری ایک بیس لائن چل پڑی اور وہ پر جو الیویشن ہے اس کی یہ بیس لائن ہے یہ ہم نے ہیلپنگ لائن لگائیں یہ پوائنٹس آگئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہیں اور یہ سینٹر مارک کرتے ہوئے اپنی ہائٹ ہمارے پاس آگئی 2.5 ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو ملا دیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارے ریکٹنگ لائے گیا اس کی جو میئرمینٹ ہے وہ یہ سائیڈ ہے وہ ہے ایک انچ جو یہ سائیڈ ہے یہ ہے 2 انچ سیم اسی طرح جیسے یہ چل رہا ہے 45 کا اینگل اور 45 کا اینگل پر ملکہ چھوڑ ہے یہ ہلپنگ لائن آجائے گا ٹھیک ہے یہ سینٹر لائن آجائے گا اور یہ اوپر آگے گا سینٹر لائن کی ہائٹ 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 وہ اس پیس سے لگے جہاں سے یہ آپ ٹائنگ بنا رہا ہو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہلپنگ لائن کے بھی آگئی اور یہ بھی آگئی ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہیں یہ سیدھا اور یہ سائد ایلیویشن ٹھیک ہے اس کا چھوٹا کیوں گل رہا ہے کیونکہ یہ لیکٹرینگلڈ شیپ ہے فرنٹ ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا بنے گا اور جب ہم سائد ادھر دیکھ رہے ہیں تب یہ اتنا ہوگا یہ اس کی ٹوڈی ٹائنگ ہو گئی اس کا پلان بن گیا اس کا فرنٹ آ گیا اور اس کا سائیٹ یہ شیپ چینج ہو رہی ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ اتنا چینج ہے ہمارا جو آخری شیپ ہے وہ ہے یہ سیکھ سائیٹ اس کی ہیگزاغون ٹھیک ہے اب ہیگزاغون میں کیا ہو رہا ہے اس کا جب سینٹر مارک کریں گے باب ہیگزاغون کا سینٹر مارک کرتے ہیں اس جو سامنے آمنے سامنے جو کورنر ہے آپ اس کو ملا لو ٹھیک ہے جیسے اس کی ٹھیک ہے یہ کورنر اس ادھر کورنر تھا ایسے یہ کورنر ادھر ہے یہ کورنر اس ادھر quem یہاں سے آپ اس کے دو کورنر جو ہیں وہ Yang کو باہر کی طرف ہے اس کا معلوم اس شیپ میں سب سے باہر والیوالی ایجز یہ ہیں جو اس کی لائن ساہین کی اوپر اور اگر آپ فرنٹ سے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ دو ہیں جو کہ چھپ جائے گی اور یہ یہ جائے گی لائن اب یہاں سے سینٹر لائن آپ نکالتے ہو جو کہ اس پیرامیڈ کی ہائٹ بتائے گا کتنی ہائٹ ہے ہمارے پاس ہائٹ ہے 2.5 ہم نے یہ بیس لگائی اس کی سیلی لائن آگئی ہے ہمارے پاس اس کو اگر آپ یوں دیکھو اور ہمارے پاس یہ ایک دو تین چار یہ جو ایجز جا رہے ہیں ہمارے پاس یہ چار لائن آگئی ہیں جو کہ ایک دو تین چار ہیں ایک کورنر پر جا کے ملتی ہیں اس کو یوں مارک کیا ٹھیک ہے چونکہ یہ ایک پوائنٹ پر جا کے ساری مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ جو پوائنٹ ہے ہمارا اس پر جا کے یہ بھی ملیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا فرنٹ ہو گیا اب جب ہم سائٹ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ پر جا کے پاس ایک پوائنٹ پر جا کے رکھا ہے یہ پوائنٹ پر جا کے رکھا ہے اور یہ پوائنٹ پر جا کے رکھا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تین نظر آرہیں اگر یہ سامنے والی سائٹ سے ہی اب میں ادھر سے دیکھتا ہوں تب یہ مجھے تین لائنیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ادھر سے ادھر کیا کریں گے یہ ہی لائن ہماری جو ہے وہ سینٹر ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں ہائٹ بتا رہی ہے اتنی ہے اور اس کے بعد یہ والی لائن فائنل ہیں لیکن یہ بھی فائنل ہیں تو آپ کیا کرو گے اب یہ بیس لائن اس پر لگاتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کے باہر والی لائن آ گئی اور یہ فائنل لائن ہے تو یہ اس کے اوپر یہ لائن آ گئی اس سے ہمیں یہ سائٹ الیویشن مل گیا اس کا اب اس میں بھی جو دسٹنس ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ سیم ہے 2.5 یہ جو دسٹنس ہے یہ ہے 1 انچ یہ جو دسٹنس ہے یہ 1.5 انچ اور یہ دسٹنس ہے 1 انچ ٹھیک ہے یہ جو شیپ ہیں ان کا آپس میں یہ پلان اور الیویشن کا آپس میں جو دسٹنس ہے 0.5 انچ آپ نے اس کے اندر جو لائن لگانی ہے یہ ایکسٹر لائن لگتی ہے بطب یہاں سے بیس لائن جو اس کی لگی ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے 1.8 ہے اور پھر اس کے بعد جو دوسری لائن لگی ہے وہ بھی 1.8 ہے اس کے اندر آپ اس کے جو وائل فر بیٹس لکھو گے اس کا ٹائٹل دو گے اسی طرح یہ نیچے یہاں پہ بھی اسی طرح لائن لگے گی یہ جو بیس لائن کے بعد 1.8 پھر 1.8 اس میں آپ اس کے پوری جاتے ہیں اس کے پیرامیڈ ٹائنگل پیرامیڈ اور کون اور یہاں پہ ریکٹائنگل پیرامیڈ اور ریکٹ گرورنر پیرامیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ فرنٹ ایلیویشن یہاں پہ رائٹ سائیڈ اور یہ پرجیکشن ایگل آپ کی شیٹ جو ریڈی کر رہے ہو آپ لوگ ریڈی کر رہے ہو باؤنڈی لائن لگا کے یہ یہ باؤنڈی لائن لگا کے شیٹ ریڈی کر رہے ہو اور آپ یہاں پہ اگر یہ سے ختم کر رہے ہو تو اس کونر پہ آپ ٹائٹر بلوگ بنا رہے ہو اور یہ ٹھیک ہے ادھر اس کو آپ 0.5 کر رہے ہو یہ جو آپ شیٹ سے ڈسٹنس ہو رہے ہو اوپر والا ڈسٹنس بھی 0.5 نیچے والا ڈسٹنس بھی یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائٹر بلوگ آپ کی شیٹ ریڈی ہوگی ٹھیک ہے ادھر آپ اپنا سارے نام اور باقی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ دے دھو گے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے کام شروع جہاں سے آپ کی شیپ شروع ہوگی یہ جو ڈسٹنس ہوگا یہ 1.5 ہوگا اور یہ جو ڈسٹنس ہوگا جہاں سے آپ کی شیپ شروع ہو رہی ہے 1.5 ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈسٹنس اس طرح خود ہی نکل آئے گا آپ کا جتنا بھی آپ کی شروع ہوگا آپ کی شروع ہوگا 1.5 ہوگا اور یہاں سے 1.5 لگا کے ایک ہلپنگ لائن سے آپ اپنا یہ ڈسٹنس نکال لوگ اور اس کے بعد یہ ہوگی لائن جہاں سے یہ شروع ہوگا یہ بھی ہوگا آپ کا 1.5 انچز